سبسکرائب تو ہوت ٹوک پی ایس ایکس اور انیبل بیل آئیکن جا رہا ہوں کہ ایک کڑی شرط ایسی شرط جو کہ انڈ پہ انہوں نے رکھی تھی اور جس سے ہم چاہ رہے تھے کہ یہ جان چھوٹی جائے لیکن وہ نہیں چھوٹ سکتی اس کی وجہ سے آئی ایم ایف کو پروگرام پھر دوبارہ سے تاتل کا شکار ہے اور وہ انہوں نے پہلے باتیں مان لیتے تھے وعدوں پہ پاسداریوں پہ ٹاک سے لیکن اب کہہ رہے ہیں جی عمل اقدامات کر کے دکھائیں تو پھر کام بنے گا ادروائز نہیں وہ وہ ہے جناب انٹرسٹ ریٹ کا برہانہ جو کہ سٹاک مارکیٹ کا سب سے بڑا دشمن ہے انٹرسٹ ریٹ بھرتا ہے تو مارکیٹ نیچے آتی ہے اس کی چاند نکل جاتی ہے ساری سی بات ہے کمپنیوں پہ بڑے زیادہ لانز ہیں بینکوں کے انہوں نے دینے ہیں اور اس کے عوض جو ان کو دینے پڑتے ہیں انٹرسٹ ریٹ تو وہ اس کی وجہ سے جو ہے وہ اپنا پوری مارکیٹ ایک دوہہ نیچے آتی ہے ریڈ ہوتی ہے اور اس کے بعد پھر ایبزوب کرتی ہے اس چیز کو انڈیکس سیٹل ہوتا ہے پھر آتا ہے تو آج وہی ساری چیزیں آپ نے دیکھی آج نیوز جیسی فلیش ہوئی کہ جی آئی ایم ایف نے فیل فور اس چیز کو ماننے کے لیے کہا ہے اور اس کو پلائی کرنے کے لیے کہا ہے تو یہ سولہ مارچ کی بجائے دو مارچ ڈیٹ گورنمنٹ نے رکھی ہے جس میں کہ مونیٹری پولیسی کا اجراء کیا جائے گا تقریباً دو سو بیسیس پوائنٹ بڑھائی جائیں گے تین سو نہیں دو سو بیسیس پوائنٹ جو کہ تقریباً ان کے ساتھ سوٹ آٹ ہو گئی ہے یہ بات اگر آپ بھی پاکستان سٹوک مارکٹ میں انویسمنٹ کر چکے ہیں اور ابھی تک لوس میں ہے یا اگر آپ نیولی انویسٹ کر کے پیسہ کمانا چاہتے ہیں تو ہم آپ کی نیلا ہے ایک امیزنگ گھنی ہم اپنا افیشل ویٹس اپ گروپ انٹرڈیوز کروا رہے ہیں جس میں آپ کو ملیں گی ڈیلی بائی سیل کو ویڈ بائی سیل ٹارگٹ اس کی مدلی فیز ہے تھاؤزنڈ اوپیس اس کے بعد ہم اپنا سیکنڈ گروپ انٹرڈیوز کروا رہے ہیں جس کا رہا ہے پینیم گروپ اس میں آپ کو افیشل ویٹس اپ گروپ پر لی سرویسیز ملیں گی اس کے ساتھ ہی ساتھ آپ کا پورٹ فولیو بھی منیج کروایا جائے گا تھرڈ نمبر پر ہم آپ کو اپنا لرنڈنگ گروپ انٹرڈیوز کروا رہے ہیں جس میں آپ کو سٹوک مارکٹ سے ریلیٹڈ اے ٹو زی مکمل نولیج فرہام کی جائے گی اور آپ کو بنایا جائے گا ایک بک لیئر اگر آپ ان تینوں میں سے کسی بھی گروپ میں ایڈ ہونا چاہتے ہیں تو ابھی فون اٹھائیں اور سکرین پر چلتے ہوئے نمبر پر کانٹیکٹ کریں آج آپ کے لیے دو سٹوک لے کے ہیں جس میں سب سے پہلے ہے جی لوٹے کیمیکل اس کے تھوڑے فنڈامینٹلز دیکھ لیں اب یہ بڑھنے جا رہا ہے یہ اناؤنسمنٹ کر چکا ہوا ہے اس نے ڈیویڈنٹ بھی اچھا دیا ہے ایپی ایس بھی اچھا ہے یہ آپ دیکھ لیں اس کی جو دوزار سولہ ستنہ اٹھارہ انیس بیس اکیس بائیس کی جو ارننگس ہے یہ اس کے پچھل لاس تین تری ایرز کی اگر آپ دیکھیں دوزار بیس اکیس بائیس کی آؤٹس رینڈنگ ہے ون پوائنٹ فور تری پوائنٹ سیرون سیون پھر اس کے بعد سکس پوائنٹ سکس ایٹ تو اس کا بھنڈا نہ گزیر ہے اس کو لے کے رکھ لیں ڈیویڈنٹ بھی ملے گا اور اس کی گروہ بھی ہوگی دوسرے نمبر پہ جی میزان بینک اس کے بھی آپ کو میں دکھا چکا ہوں کہ ایک سٹپس کی صورت میں آپ دیکھیں کہ دوزار پندرہ سولہ ستنہ اٹھارہ انیس بیس اکیس کوئی ایسا سال نہیں ہے کہ اگلے سال نے پچھلے سال سے کم جو ہے وہ بچت کیو یا انڈنگ کیو ہر آنے والا اس کا اگلے سال بہتر سے بہتر ہے تو اس کو بھی خریدنا نہ گزیر ہے آپ لے کے رکھ سکتے ہیں انشاءاللہ یہ آپ کو خاطرخواہ اضافہ دکھا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو دوستو اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چلتا ہوں ڈھیروں تو وہ میں یاد رکھیے گا آپ کا دوست آپ کا خادم آپ کا مخلص امیش ازاد اللہ حافظ